یہی دنیا ہے جو انسان کو عبادت کا موقع دے رہی ہے یہی دنیا ہے جو انسان کو حق کو قبول کرنے کا موقع دے رہی ہے یہ دنیا ہی تو ہے اسی دنیا کو ہم نے قدم بنا کر آخرت کی طرف بڑھنا ہے عزیزان محترم خوبصف ہے لیکن مشکل نہیں ہے مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے پانی کے اوپر رہتی ہے اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی اگر دل دنیا میں لگ جائے تو دل ڈوب جائے گا لیکن اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے تو کنارے تک پہنچ جائے گی دنیا کو ایسے استعمال کریں ہم لوگ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں کریں تین دن ہمارے پاس ہیں عید کی حد اقل مولا کی صیرت کیا تھی مولا یتیموں کو چاہے وہ نون مسلم تھے ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے ان کی بھی ہلپ کرتے تھے ہم آپس میں ہمیں غدیر تو سنے ہوں گے ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت سواب ہے ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا ایک لاکھ انبیاء کے برابر ہے ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں ہم سب کے تو پیٹ بھرے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم بوکھوں کو جو ہمارے شہر میں ہیں میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں کم از کم ہم ایک آت دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کر کم از کم دس لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو مگر اسے یہ کہیں کہ ہماری خوشی کا دن ہے ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی ہم اچھا کھانا کھاتے تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں کمال یہی عزیان مہترم مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک گھر میں یتین بچے ہیں ایک خاتون ہے بوکے ہیں غم میں ہیں مولا خود جاتے ہیں سمان اٹھاتے ہیں مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا روٹی خود اٹھا کر آٹے کو گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں مقداد گزر مولا وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو دو چیزیں تھی بچے بوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بوک کو ختم کیا مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا وہ یہ یتیم بچوں کے لئے مولا کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے انہاں کیا اچھے بے رسد یتیم ہو ازان موطنوں پھر یہ ولایت نہیں ہے ولایت کو ولایت طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں اچھے کپڑے پہننا بہترین کپڑے پہنے بہت امپورٹنٹ عید ہے تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر اور اچھا لباس پہنا بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتا چلے بچوں کو اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتا چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے تو یہ پریکٹسنگ ہے آج آپ بچے کو دیں گے کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیری ہوگا اسے بتا چلے گا کہ کوئی ایسا دن تھا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی اب یہ چھوٹی پریکٹسنگ ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں